اسلام علیکم this is namuna and I am beautician from Alton تو آج ہم کرنے والے ہیں بہت ہی پیارہ سال صوفت سا میک اپ ہماری client نے wear کیا ہے black and gold color dress تو اس کے ساتھ ہم کس طرح سے میک اپ کر سکتے ہیں ان کی actually daughter کی شادی تھی ولیما تھا تو ہم اس کے لئے ان کو کس طرح کی look دے سکتے ہیں یہ آپ دیکھ لیں تو یہاں پر جی tv paint سٹرکلی ہے میں نے fs45 shade جس کو ہم پھر پلے فیس پہ apply کر لیں گے فول بیس بنانے کا طریقہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ ہم بیس کس طرح سے بنا سکتے ہیں جو کہ سردیوں میں بھی سٹیک کر رہے اور گرمیوں میں بھی گرمیوں میں بہت اچھے سٹیک کرتی ہے یہ والی بیس کبھی کوئی بھی کمپلین اللہ کا شکر ہے نہیں آئی اب تک جو بیس ہم لوگ اپنے پارلر پر یوز کرتے ہیں ایسا ہوا ہے کہ میں نے جب جب بھی اپنی بیس کا میتھر آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے ویڈیو ڈالی ہے تو اکثر کمنٹس آرے ہوتے ہیں کہ یہ سستی بیس جو ہوتی ہیں یہ فلان ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے تھوڑے دیر بعد پگھل کر تو اس کا حلوہ بن جاتا ہے مجھے کافی کمنٹس ایسے آئے ہیں لیکن نو سال سے میں پارلر چلا رہی ہوں الحمدللہ کبھی بھی بیس ایسا نہیں ہوا اپنے سے ایسے آئیڈیاز لگا کر تو فضول میں کمنٹ نہ کر دیا کریں تو یہاں پر ایملی کی میں نے کمپیکٹ پاورڈر لیا ہے اس کا 3 نمبر کا شیڈ ہے کمپیکٹ کا او سوری 2 نمبر شیڈ ہے یہ ایملی کا کمپیکٹ پاورڈر ہے اور اس کو ہم پورے فیس پر بھر کر اپلائے کر لیں گے اس کے بعد ہم اس کے اوپر جو ہے باٹر بیس بھی اپلائے کریں گے یہاں پر جی میں نے آئیس کے نیچے سے جو ہماری لائنز کریٹ ہو جاتی ہیں بیس لگانے کے بعد تو آپ اس کو فنگر کی مرض سے بلائن کر کے اس کے بعد اس کے پر کمپیکٹ لگائیں اس کے بعد آپ کی جو لائنز ہیں آئیس کے نیچے وہ کبھی بھی واضح نہیں ہوں گی اور یہاں پر جی وارٹر بیس بنانے کا طریقہ میں اولری اپنی ویڈیوز میں شیئر کر چکی ہیں آپ کے ساتھ جا کر میری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں وارٹر بیس بنانے کا طریقہ آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا ہوا ہے دو تین ویڈیوز میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہیں آپ وہاں جا کر یہ وارٹر بیس کا طریقہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ بہت زبردست بیس بنتی ہے بہت زبردست میں نہ تو کریکس پڑتے ہیں نہ تو یہ پگلتی ہے حالانکہ ملتان کا مصوم آپ کو پتا ہے کہ کتنا گرم ہوتا ہے لیکن یہاں پر یہ بیس تقریباً سات آٹھ گھنٹے سٹی کر جاتی ہے تو اس سے زیادہ آپ کو کیا چاہیے تو یہاں پر ہم نیک پر بھی بھول اسی طرح سے یہ بیس اپلائے کر کے تو ہم نے اس کو فٹا فٹ بلینڈ کرنا ہوتا ہے اگر آپ اس کو بہت سلولی سے بلینڈ کرتے ہیں تو یہ ڈرائے ہو جاتی ہے اور ڈرائے ہونے کے بعد یہ بلکل بھی اچھے سے بلینڈ نہیں ہوتی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کو فول گیلا گیلا ہی بلینڈ کرنا ہے ڈرائے ہونے کے بعد یہ بیس جو ہے عجیب سی فٹی پٹی لگنا سٹارڈ ہو جاتی ہے اس کو لگانے کا میتھرڈ بھی آپ کو بہت اچھے سے آنا چاہیے تو آپ کی بیس بہت اچھی بنے گی اور یہاں پر کاشیس کی کریمہ گارڈن پیلٹ میں سے میں نے دو شیئڈ لیا ہے اورنج انڈ لائٹس براؤن شیئڈ جن کو مکس کر کے میں اپنی کریس لائن پر اپلائے کر رہی ہوں اور پوری آئیس پر تقریبا میں نے اس کو اپلائے کر دیا ہے اس کے بعد جو ہم اس پر جو آئیس میک اپ کریں گے وہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ سٹیپ بے سٹیپ میں شیئڈ کرنے والی ہوں اور یہاں پر جی کریس لائن پر دیکھنے جی کس ہاں سے ہم لوگ اپلائے کر رہے ہیں اگر آپ کی شیئڈ نیچے بھی آتے ہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے اس کو آپ بعد میں دوبارہ سے کنسیل بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ ایکسپرٹ ہیں تو پھر آپ اس کو اسی جگہ پر بھی رہتے ہوئے کور کر سکتے ہیں تو جی یہاں پر میں نے آپ دوسرا براؤن شیڈ لیا ہے اسی پیلٹ میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ بلیک کے ساتھ جو براؤن شیڈ ہے اس کو میں اپلائے کر رہی ہوں اسی پریس لائن پر رہتے ہوئے بہت اچھے سے آپ نے بلیننگ کر لینی ہے بلیننگ میں کوئی کمی باقی نہیں رہنے دینی بلیننگ جب تک آپ کی اچھی نہیں ہوگی آپ کا میکب بلکل بھی اچھا نہیں لگے گا بلیننگ پر آپ نے بہت زیادہ فوکس کرنا ہے اور جی یہاں پر بلیک شیڈ لیا ہے اسی پیلٹ میں سے اس کو میں نے آوٹر کورنر پر اپلائے کر دیا ہے اور اس کو بہت ایزیلی راؤنڈ راؤنڈ شیب میں میں نے اس کو اپلائے کیا ہے کوئی دکت نہیں ہوتی آپ دو تھی ایک دفعہ ٹرائک کریں دو دفعہ ٹرائک کریں تین دفعہ کریں انشاءاللہ آپ بہت اچھا میکپ کرنا سیکھیں گے بہت بڑے میکپ آرٹسپن سکتے ہیں یہ ویڈیوز تفصیلی ویڈیوز خاص کر آپ لوگ کے لیے ہی ہوتی ہیں بیگنرز جو سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے کہ آپ لوگ بہت اچھے سے ایک ایک چیز میں بتاتے ہوں تاکہ بہت اچھے سے آپ کو سمجھ آئے اور آپ اچھے سے سیکھ سکیں تو یہاں پر جی میں نے ڈار گولڈ شیئر لیا ہے یہ میرا اپنا بنایا ہوا ہے آپ چاہیں تو اس کو لینے کے لیے اپنا آرڈر بک کرا سکتے ہیں نیچے نمبر میں منچن کر رہی ہوں اور یہاں پر جی ہم لوگ یہاں پر جو ہے ہماری شیئر جو ادھر ادھر ہوئے ہیں اس کو ہم دوبارہ سے سیٹ بھی کر سکتے ہیں سپنج کے مدد سے واتر بیس اپلائے کر کے دوبارہ سے آپ اس کو ریفرش کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں تو جی یہاں پر میں نے انر والی سائٹ پر ڈال گولڈ شیئر اپلائے کیا ہے ڈال گولڈ شیئر بھی میرا اپنا بنایا ہوا پروڈکٹ ہے اگر آپ یہ بھی لینا چاہتے ہیں تو یہ بھی آپ لے سکتے ہیں 300 روپیز کا آپ کو ایک ملے گا یہ اور جی یہاں پر انر والی سائٹ پر ہم لگانے کے بعد اس کو اندر کی طرف آئی بول کی طرف اس کو اچھے سے بلینڈ کر دیں گے اور جی آئیس کے نیچے بھی ہم پنگ شیئر اپلائے کر لیں گے اور آئیس کے اندر جو وائٹ پینسل میں نے یوز کی ہے وہ بھی ٹرینڈی کی وائٹ پینسل ہے جو کہ اس کو میں برش کی بیک سائٹ سے یہ وائٹ پینسل ہے آپ کی اندر تک میک اپ رہنے تک جب تک آپ واش نہیں کرتے اس کو آپ کو رگڑ رگڑ کے دھونا پڑتا ہے تب جا کے آپ کی آئیس سے نکلتی ہے تو جی ایسی چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہیں جو کہ ریزنیبل بھی ہوتی ہیں اور جو بہت زیادہ اچھے سے ورک بھی کرتی ہیں یہاں پر بوب کا مسکارا میں نے اپلائی کر لیا اور یہاں پر جو گلیٹر اپلائی کر رہی ہوں وہ لوز گلیٹرز ہیں وہ بھی آپ اس سے پرچیز کر سکتے ہیں اور یہاں پر جس سیلر میں نے لیا ہے کلائرزونا کا سیلر کے ساتھ میں نے یہ گلیٹر اپلائی کیا ہے یہ سیلر آپ یوز کریں گے تو بہت اچھے سے آپ کے جو گلیٹرز ہیں وہ سٹر کریں گے بلکل بھی آپ کے پیس پہ نہیں گریں گے دردر اکثر ایسا ہوتا ہے گلیٹرز اپلائی کرنے کے بعد کچھ جو بیوٹیشنز ہیں جب وہ گلیٹرز اپلائی کرتی ہیں تو وہ تھوڑی دیر بعد آئی لیشز پہ گرنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں اور بہت ہی بری لگتی ہیں بہت انپروفیشنل میکپ لگتا ہے تو آپ خیار رکھیں ایسی چیز یوز کریں جو کہ فرق محسوس ہو کہ یہ میکپ پالر کا کیا ہوا ہے اور بہت اچھے سے آپ کی جو پروڈکٹ ہیں وہ ورک کر رہی ہیں کی نہیں اس چیز کا خاص کیا رکھا کریں کیونکہ ہم لوگ جب کسٹمر ہمیں پے کر رہا ہے تو ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کے ساتھ سنسیر ہیں اور ان کو اچھے سے اچھا کام دیں تاکہ وہ بھی سیٹسپائیڈ ہوں نیکسٹ وہ دو چار کسٹمر اور بھی لے کر رہے ہیں اپنے ساتھ تو یہاں پر جی جیلانر میں نے یوز کیا ہے چائنہ کا یہ چائنہ کا پروڈکٹ ہے بہت ہی سستہ آپ کو ملتا ہے ٹو ہنڈر یا ٹو فیفٹی روپیس میں آپ کو بزار سے آسانی سے مل جاتا ہے اور بہت ایزی لی اپلائے ہو جاتا ہے یہ اور انر کارنر پر بھی ہم اس طرح سے دیکھنے جی اپلائے کر لیں کہ بہت اچھے سے آج میں نے سمجھ لینر اپلائے کیا ہے تو جی یہاں پر کس طرح سے ہم نے لگانا ہے اس کو لگانا بہت ہی ایزی ہے ایزی لی اپلائے ہو جاتا ہے اور یہاں پر جی لیشز جو میں اپلائے کر رہی ہیں یہ ہماری کلائن خود اپنے لائن تھیں لیشز اب مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ کون سی برینڈ کی ہیں یہ ایسی ہی بس ٹیشو میں لپیٹ کے لائن تھی تو وہ میں نے اپلائے کر دی ہیں اور ان کو میں نے اپلائے کرنے کے لئے یوز کی ہے کرسٹرین کی لیشز گلو اور اس کے ساتھ ہم نے اپلائے کر دی ہیں لیشز جو کہ بہت اچھی وار کرتی ہے کرسٹرین کی لیشز گلو بلکل آپ کی لیش جو ہے اکھرتی نہیں ہے کہیں سے اور یہاں پہ آئی بروز کے لیے میں نے یوز کیا ہے ایکوا کا براؤن شیڈ اور اس کو میں نے تھوڑکا ہلکا سا ویٹ کیا ہے ویٹ کر کے یوز کیا ہے اور اس کے بعد ہم آئی بون پہ جو ہے ڈل گولڈ شیڈ لگا دیں گے جو کہ میں نے انر کورنر پہ اپلائے کیا تھا اس کی پیگمنٹ دیکھیں کتنی اچھی ہے اس کو تھوڑا سا ویٹ کر کے لگاتے ہیں تو بہت مزی کی شائن دینے لگ جاتا ہے اور اس کے بعد ہم ہماری آئیس تقریبا کمپلیٹ ہو چکی ہیں اب ہم کر لیں گے کنٹور کنٹور کرنے کے لیے میں نے کوئی برینڈ پیلٹ نہیں لیا یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ کون سا ہے اور اس طرح کنٹور کس طرح سے کرنا ہے آپ نے ایسے فیس کو یہ بھی آپ دیکھ لیں میں نے کہاں سے سٹارٹ کر کہاں پر انڈ کیا ہے بہت اچھے سے آپ نے کنٹور کرنا ہے چاہاں کنٹورنگ آپ کی اچھی ہوگی تو آپ کا فیس بہت زبردست ایک موڈل لک دے رہا ہوگا تو جی یہاں پر جو لائن ہے اس کو بھی میں نے کنٹور کر لیا ہے اور جی یہاں پر یہ دیکھ رہے ہیں جی میں نے پیلٹ کی ہے کنٹور پیلٹ کل میں نے ایک میکپ کیا تھا جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا ہے اس میں میں نے ریواج کی پیلٹ یوز کی آج میں نے دوسری پیلٹ یوز کی ہے اس کا نام نیم مجھے یاد نہیں کافی مٹا مٹا ہوا اوپر اور مجھے یاد بھی نہیں کہ کون سی سکتے ہیں کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے آئیز اوپر اور نیچے لیش جو آپ میں چپک جاتی ہیں جب ہم لیش اپلائے کرتے ہیں تو آپ اس کو بھاری سا برش لے سکتے ہیں جس کی بیک سائیڈ سے آپ اپنی آئیز کو سیٹ کر سکتے ہیں یہاں پر دوبارہ میں نے مسکارا کر لیا ہے اور یہاں پر تقریبا ہمارا میک اپ کمپلیٹ ہے ہم اب جو ہے لیپ لوس یوز کر رہے ہیں پیچ کلر کا کوئی بھی برینڈ یوز کر لیں پیچ کلر کا لیپ لوس لیا ہے اس کے ساتھ ہم آوپ لائن کر لیں گے اس لگی تھوڑا سو یہاں پر ٹائم بیسٹ ہو گیا اس کے لیپ سٹک لیا ہے لیپ شیڈ میں لیا ہے اور اس کو ہم اپلائے کر لیں گے اس کا نائم بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں کہ کس برینڈ کی ہے یہ لیپ سٹک سویٹ فیس 18 نمبر کا گلوسی جو لیپ گلوس ہوتا ہے وہ میں نے یوز کیا یہاں پر میس روز کا ہے اب اس شیئر کا نمبر ہے اوپر میٹ چکا ہے مجھے پتہ نہیں ہے لیکن سیم ہی شیڈ ہے اس کو میں نے گلوسی کرنے کیلئے یوز کیا ہے آپ چاہیں تو فل لیپ پر میٹ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں جی فائنل لک ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بل آئیکن کو پریس کر دیں آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی تھنکس پور واشنگ اللہ حافظ